السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پڑھنا سکھیں گے اور انشاءاللہ یہ ویڈیو ہمارا نوران قائدہ سیکھنے والے اور سکھانے والے دونوں کے لئے انشاءاللہ یہ مفید ثابت ہوگا نوران قائدہ پڑھنے اور پڑھانے کے ہدایات اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری ہدایات کو آپ اچھا سے پڑھ لیں اس میں بتایا گئے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے اور کیسے پڑھانا ہے یہ ساری ہدایات اس میں لکھے گئے ہیں اس کو آپ پڑھ لیں موٹی موٹی کچھ باتیں ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں نوران قائدہ کو پڑھتے وقت تین چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر حرف کو ٹھہر ٹھہر کر اتمنان سے عدا کریں دوسری چیز یہ ہے کہ لہجے کے ساتھ پڑھے اور تیسری چیز یہ ہے کہ قواعد کی رعایت کرتے ہوئے پڑھے زبر زیر پیش کو کیسے پڑھنا ہے جذب والے حرف کو کیسے پڑھنا ہے تشدید والے حرف کو کیسے پڑھنا ہے مد والے حرف کو کیسے پڑھنا ہے کون سا مت کو کتنا کھینچنا ہے نون غنہ کیا ہے اور اظہار کیا ہے اخفہ کیا ہے قلقلا کیا ہے ادغام اقلاب کیا ہے کبرا پر ہوگی یعنی کبرا موٹی آواز کے ساتھ پڑھی جائے گی اور کبرا بالک ہوگی یعنی کبرا پتلی آواز کے ساتھ پڑھی جائے کب اللہ کلام پر ہوگا اور کباری ہوگا مخرج کیا ہے یہ سب جاننا ضروری ہے کل انتیس حروف ہیں اور ہر حرف کی نکلنے کی ایک جگہ ہیں جسے مخرج کہتے ہیں کل سترہ مخارج ہیں جہاں سے یہ انتیس حروف ادا ہوتے ہیں تو یہ سارے مخارج کو جاننا بھی ضروری ہے تو باقی ساری ہدایات اس میں آپ پڑھ لیجئے تو چلیے آج ہم نران قائدہ کا پہلا سبق سیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتم من بالخیل وَمِكَ نَسْتَعِينُ يَا فَتَّاح رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا تختی نمبر ایک مفرادات مفرادات کہتے ہیں الگ الگ حرفوں کو جیسے الیف کتنے لوگ پڑھتے ہیں الیف گلت ہے کتنے لوگ پڑھتے ہیں الیف گلت ہے صحیح کیا ہے الیف بَا تَا ثَا جِمْ حَا خَدَلْ لَا 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 زَا سِنْ شِنْ صاد غاد طا غا عين غين فا طاف كاف لام مین نون غاو ها همسة یا یا نقطوں کی پہچان ایک نقطہ نیچے ہوتا ہے با کے دو نقطے اوپر ہوتے ہیں تا کے تین نقطے اوپر ہوتے ہیں سا کے ایک نقطہ اوپر ہوتا ہے نون کے دو نقطے نیچے ہوتے ہیں یا کے حروف مفردات کے انتیس حروف ہیں اس انتیس حروف میں سے سات حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ پر ہوتے ہیں یعنی موٹی آواز سے پڑھے جاتے ہیں اور وہ سات حروف یہ ہیں جن کا مجموعہ یعنی اکھٹہ خصہ ذکت انقض ہے یہ حروف ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں یعنی موٹی آواز سے پڑھے جاتے ہیں امتحان تا تا خا سین شین صد حا حا خا آف مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکل ہیں آلف آلف کی تین شکل ہیں آلف 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 بابا کی تین شکل ہیں بابا بابا تا تا کی چار شکل ہیں تا 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 جیم جیم کی دو شکل ہیں جیم جیم دال دال کی دو شکل ہیں دال دال عین عین کی تین شکل ہیں عین 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 فا فا کی تین شکل ہیں فا 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 کاف کاف کی تین شکل ہیں کاف 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 لام لام کی تین شکل ہیں لام 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 میم میم کی تین شکل ہیں میم 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 نون نون کی تین شکل ہیں نون 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 ہا ہا کی چار شکل ہیں ہا 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 ہمسہ ہمسہ کی تین شکل ہیں ہمسہ 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 یا یا کی تین شکل ہیں یا یا تو اس طرح سے ہم پڑھیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے تو ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ ہماری ویڈیو سے یعنی ہماری ویڈیو سے آپ تمام حضرات آسانی سے عربی یعنی قرآن کریم سیکھ پائیں گے انشاءاللہ آئندہ سبق میں انشاءاللہ تختی نمبر دو بتائیں گے مرکبات کسے کہتے ہیں آگ اسے کیسے پڑھنا ہے